اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو جو سٹوڈنٹس ری چیکنگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان کا انتظار اب ختم ہوتا ہے سزاب ایم یو والوں نے ری چیکنگ کے لیے پورٹل اوپن کر دیا ہے اور اس کی انسٹرکشنز بھی ہمیں بتا دی ہیں اب وہ کیا انسٹرکشنز ہے کتنی فیس ہے اور کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے ری چیکنگ کے لیے یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے والی ہوں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ویب سائٹ اوپن کی پہلے ہم انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ایسے آپ نے جو ہے اپلائے کرنا ہے ری چیکنگ کے لیے ٹھیک ہے سو یہ آپ کو یہاں پر نوٹفکیشن نظر آ رہا ہوگا انسٹرکشنز کا ٹھیک ہے اس میں سے اب ہم جو ہے انسٹرکشنز پہلے آرام سے پڑھتے ہیں مطلب آپ کو آن لائن اپلیکیشن سب میٹ کروانے ہوگی پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تھرٹی سپٹیمبر سے یعنی آج سے تین دن کے لیے جو ہے اوپن ہوگا وینس ڈے ٹو اکٹوبر تک ٹھیک ہے جس میں آپ ریکاونٹنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ ساتھ جو ہے سب میٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کون کونسے ڈاکومنٹ ساتھ سب میٹ کرنے ہیں سو پڑھتے ہیں کہ ساتھ آپ نے کون کونسے ڈاکومنٹس لگانے ہیں انٹر ڈا اپلیکنٹ رول نمبر سب سے پہلے آپ اپنا رول نمبر انٹر کریں گے اور سرچ ریکارڈ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پورٹل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے فی پے کرنی ہے فی دیکھ لیں 3000 روپیز انہوں نے جو فیس رکھی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو پیپر کلر ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے پاس کاربن کاپی ہے اس کو بھی اپلوڈ کر دینا ہے اور ساتھ جہاں آپ کی فی سلیپ ہوگی اس کو آپ نے پی ڈی ایف میں اپلوڈ کرنے ہے اور اپنا اپلیکیشن کو سبمیٹ کر دینا ہیں اب آگے انہوں نے ری چیکنگ کے ریگارڈنگ کچھ انسٹرکشنز دیں ہیں انہوں نے بتایا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ری چیکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو انسا پیپر اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے یا پھر جو انسا رونگ انہوں نے کیوں گے اس کو کریکٹ کر دیں گے اگر وہ کریکٹ ہوئے ایسا نہیں ہے انہوں نے کیا پوائنٹس بتائیں کہ وہ دیکھیں گے کیا کوئی کمپیوٹر مسٹیک تو نہیں ہوئی اس کے علاوہ وہ چیک کریں گے کہ کیا جو ٹوٹل مارکس ہیں اس کے اندر غلطی سے جو کاؤنٹنگ مسٹیک تو نہیں ہوگئی یہ صرف ری چیکنگ میں چیک کیا جائے گا اس کے علاوہ جو کوئی کوسٹن اگر آپ کا انسا غلط ہے تو اس کو دوبارہ سے صحیح نہیں کیا جائے گا جو آپ کا کریکٹ ہے لیکن ادھر رونگ چیک ہوا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا اس کے علاوہ جس کے پھر مارکس بڑھتے ہوئے کاؤنٹنگ کرتے ہوئے اگر کوئی اسی کے مارکس بڑھے وہ یہ کم ہو رہے ہو تو وہ آپ کو ایشو کر دیا جائیں گے مارکس ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ری چیکنگ کے لیے جیسے ہی آپ ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے نوٹفکیشن شو ہو رہا ہوگا یہاں سے یہ دیکھیں سب سے اوپر ہی شو رہا ہے اپلائے فر سزاب ایم یو ایم ڈی کیٹ ریکاونٹنگ تو یہاں سے آپ جو اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پورٹل سے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایم ڈی کیٹ کا جو رول نمبر ہے اس کو انٹر کرنا ہے اس کے علاوہ جو نیچے کیپشن دیا ہے اس کو ایڈ کریں گے اور آپ کا جو پورٹل اوپن ہو جائے گا پھر آپ وہاں سے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو جو جو انسٹرکشنز بتا دی ہیں کہ آپ نے جون جون سے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ لگانے اور سرچ ریکارڈ پر کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن سب ہو جائے گی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ